مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطارق باعث جماد الاولى 1444 حجری بمطابق 16 دسمبر 2022 اسوی خطیب فضیلت الشیخ خالد بن سلیمان محنہ حفظہ اللہ ترجمہ با آواز محمد ضیعو الحق عزیز الرحمن تیمی بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش اسطلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلائی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ ماف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی اما بعد اللہ کے بندوں جس طرح خرد و نوش والی غذا کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرے امام بخاری نے صحابی جلیل ابو موسیٰ عبداللہ حب نے قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندے اور مردے کی ہے اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ قفص انسری سے نکل کر عالم برزق کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں مسلمانوں دل کے لئے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کھیٹی کے لئے پانی کی حیثیت ہے اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا اسی حقیقت کو اللہ عزیز جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اللہ کے بندوں گناہوں اور لا پرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار اور ذکر و اذکار سے ان کو جلا ملتی ہے چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم و اندوہ کو دور کیا جاتا ہے مسائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے انہیں سیقل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم اور افضل ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے کیونکہ یہ کائنات کے سب سے مقدس مقام میں بزرگ فرشتوں کا ذکر ہے ارشاد باری تعالی ہے اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باندے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا بلکہ صبح و شام ہی ان کا وظیفہ ہے وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذراسی بھی سستی نہیں کرتے اور یہ تمام چھوٹی بڑی مخلوق کا ذکر ہے ارشاد باری تعالی ہے ساتو آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکز کی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے یہ بندے کے لئے سخت حالات اور غم و تکلیف کا سامنا کرنے کے لئے بہترین ہتھیار ہے ارشاد باری تعالی ہے اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفتنگ نہ کریں گے کہ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اسی طرح اللہ عزیز نے فرمایا پھر اگر وہ ایسا نہ ہوتا کہ بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے تو تا روز قیامت مچھلی کے پیٹھی میں پڑے رہتا جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نبی پر کوئی مسئیبت آتی تو تسبیح کو لازم پکڑتے تسبیح سزدہ کرنے والوں کا سب سے افضل ذکر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمارے آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیت کی جاتی ہے تو سزدی میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے اور تکبر نہیں کرتے یہ ذکر اللہ کو بہت محبوب ہے نعمہ اعمال اس سے وزنی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور نعمہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں اور وہ دونوں کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی و سبحان اللہ العظیم یہ ذکر تمام اذکار پر فضیلت رکھتا ہے ام المومنین جوہریہ بنت حارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صویرے ان کے یہاں سے کہیں تشریف لے گئے اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو اسی طرح بیٹھی بھی تھی تو آپ نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی بھی ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمیں تین بار کہیں ہیں اگر ان کے ساتھ طولہ جائے جو تم نے آج کے دن جو کچھ اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتہ یعنی پاک اللہ کی ذات اور اس کے لئے سارے تعریفیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور تسبیح کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ازل اس کو جنت میں اہل جنت کا ذکر بنائے گا اور جس طرح اس دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں وہ اسی طرح اس ذکر میں وہاں مشغول ہوا کریں گے ارشاد نبی ہے اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پییں گے نہ خدائے حجت کی ضرورت پڑے گی اور نہ کھکار لیں گے اور نہ پشاب کریں گے لیکن کھانے کے وجہ سے ایک ڈھکار آئے گی جو مشکی امبر کی طرح ہوگی اور جیسا کہ تم اس دنیا میں سانس لیتے ہو ویسے ہی وہ رب کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے صحیح مسلم جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اہل جنت جب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو تسبیح کے ذریعے اس چیز کی فرماش کریں گے اور وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا حال بیان کرتے ہوئے کہا اس زگاہ ان کی دعا یہ ہوگی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا جلیل القدر امام صفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل جنت کو جب کسی خاص چیز کی رغبت ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک اللہ ہمہ ہمارے رب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی اسی معنی کا قول عبد الملک بن جریز سے بھی منقول ہے تسبیح مومنوں کی روحوں کی گلے صبح و شام کی غدا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبیح اہل ایمان کی عجر و ثواب کی سیاتی اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے جلیل القدر صحابی رسول سعید بن ربی وقاص جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی تھی کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کماؤ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا ہر روز ایک ہزار نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ایک ہزار گناہ بٹا دیا جاتے ہیں اما مسلم نے اس سے روایت کیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ یبی حمدی سو مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو امام مسلم نے اسے حرت ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو شخص سبحان اللہ یبی حمدی سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاد کے برابر ہی کہو نہ ہو بخاری و مسلم اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ ہیں تسبیح بندے کا اپنے رب سے راضی ہونے اس کے شریح احکام سے مطمئن ہونے اور اس کے عوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول و آخر میں تسبیح کر تاکہ تو راضی ہو جائے اسی طرح تسبیح شرح صدر اور دل کے گھٹن و تنگی کے ازالے کا سبب ہے ارشاد باری تعالی ہے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول و آخر میں تسبیح کر تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو اور ہم جان کے تیرے دل ان باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں سو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیے جا اور سزدہ کرنے والوں میں سے ہو جا اللہ کے بندوں تسبیح کا مطلب اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی بیان کرنا اور اس کو ان تمام طرح کے صفات نقصی منعزہ کرنا جو اس کے شائع نشان نہیں ہے اور جنہیں اہل شرک نے اس کی ذات پر چسپا کر دیا ہے اسی طرح جو لوگ اللہ کی عظمت و وقار کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور نہ اس سے ڈرتے ہیں ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے اللہ کو بے عائب و پاک ماننا ہے اور تسبیح بندے کا اپنی ذلت و پستیہ اور نامرادی کا اخرار ہے اسی طرح رب العالمین کے سامنے تسلیم خم کرنا اور اس کے کمال علم و حکمت کے اعتراف کرنا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فروایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے قرآن کریم کے اکثر آئے اور ارشاد باری تعالی ہے اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نائتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر رب کی تسبیح و تقدیس اس کی حمد و ثنہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ تسبیح میں نقائص و عیوب کی نفی ہے اور حمد و ثنہ میں انعصاف کمال کا اثبات ہے جن کی وجہ سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اللہ کے بندوں قثرت کے ساتھ رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ کا بندے پر بہت بڑا فضل و احسان اور اس کے لئے بڑے شرف و فضیلت کی بات ہے اور ان دو امور کی وجہ سے اس کی توفیق ملتی ہے پہلا تسبیح و تقدیس کی فضیلت اور اس پر ملنے والے عجر عظیم سے بندہ واقف ہو دوسرا اللہ کی عظیم مخلوقات اس کی تدبیر اس کی نعمتوں اور دنیا و آخرت میں اس کی افعال پر بندہ غور و فکر کرتا رہی مسلمانوں ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے پالنہار اللہ و ازل کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہیں اس کے معانی سے واقفیت حاصل کریں اس کے فضائل کو جانیں اور اس پر رب سے عجر کی امید رکھیں تاکہ ہماری روحیں اس سے شاد کام ہو ہمیں شرح صدر حاصل ہو اور بلند و بالا ذات کے نزدیک ہمارے درجات بلند ہو اللہ عز و جل میرے لئے اور آپ سب کے لئے اپنی کتابِ ہدایت اور اپنے نبی کی سنت کو نفع بخش بنائے میں ہی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں تمام تعریفِ اس اللہ کے لئے جس نے اپنے ذکر کو دلوں کے لئے جامع احیات، مسیبتوں کے ازالے اور مطلوب و مقصود کی حصول کا ذریعہ بنایا اور میں اس کے بندے اور رسول اپنے سردار و پیشوا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں جو بندوں میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے تھے رتبے اور شرف کے لحاظ سے سب سے بلند و برتر تھے حمد و صلی اللہ کے بعد کثرت کے ساتھ ذکرِ الٰہی سے بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے عظیم القدر فائدہ یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی عذابِ الٰہی سے نجات کا سبب ہے جیسا کہ جلیل القدر صحابی ابو عبدالرحمن معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عذابِ الٰہی سے نجات کے لئے بنی آدم کے پاس ذکرِ الٰہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کثرت کے ساتھ ذکرِ الٰہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے انسان کو معیتِ الٰہی نصیب ہوتی ہے اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور حدیثِ قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو بندہ تکبیر و تحلیل کا ورد کرتا ہے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی حفاظت اور تعاید کرتا ہے اور اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور جس قدر وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اسی قدر اس کو ربانی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے اور انسان جس قدر ذکر الہی سے وابستہ ہوتا ہے اسی قدر رب ذلجلال بھی اس کو یاد کرتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما جنہیں تُو نے ذکر و اذکار کا شر بخشا جس کی وجہ سے تُو ابھی انہیں یاد کرتا ہے اے اللہ ہمیں دن رات کی گھڑیوں میں اس طرح ذکر و تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے اللہ کے بندوں جمعہ کا دن دنوں میں سب سے افضل ہے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بکثرت درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما پہلے اور آخری سب لوگوں کے سردار رسولوں کے قائد اور متقی لوگوں کے امام پر اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام اور اندھیروں میں روشن چراغ تھے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عصد و غلبہ عطا فرما شرک و مشرقین کو دلیل و رسوہ کر دے اے قوت و غلبے والے اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے پیشوہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کے توفیق عطا فرما اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں انہیں مصروف کر دے اے جہانوں کے پلنہار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھو اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہو اس کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہو اس طرح کرنے سے تم اللہ تعالی کی نعمت کو حقیر نہیں جانوگی اقین اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو